اسلام علیکم ایوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سو خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے میں ہوں سانیا کامران تو جی آج میں بنا رہی ہوں جی بہت مزے کی بہت ایزی بہت سمپل سی جی میں بنا رہی ہوں جی سوائیاں تو جی جس کے لیے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے جی ایک پیکٹ لیا ہے میں نے سمپل سوائیوں کا اور تین عدد لیا ہے جی میں نے سبل زلائچی اور چار چمچ لیا ہے میں نے چینی کے اور کچھ میں نے ڈرائی فروٹس تھے میرے پاس جن کو میں نے ہلکا ہلکا سا کرش کر لیا ہے اور بس اس کو پاورڈر فارم میں نہیں آپ نے بنانا ٹھیک ہے اور اس کی جو کرنچ ہے وہ پھر اچھے لگتے ہیں تو جی تیاری کرتے ہیں جی ان کو بنانے کی جی ادھر جو ہے نا میں نے دیشکی جو ہے وہ چڑھا لی ہے چولے میں اور دیشکی کے اندر اچھا ایک چیز جو اس کے اندر خاص ہے یہ میں بنا رہی ہوں جی دیشی گھی میں میں بس کو بنا رہی ہوں جو کہ گھر کا بنا ہوا دیشی گھی ہے اور تین چمچ میں نے لیا ہے جی دیشی گھی کے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے جی اپنی سبز زلائچی جو ہے نا اس کو ہلکا سا توڑ کے ہم اور اس کے بیج ہم نکال لیں گے اور اس کو ساتھ ہی بیجوں کے ساتھ ہی ہم اس کو ایڈ کر دیں گے جی گھی کے اندر اور اس کو ہلکا ہلکا سا ہم کریں گے جی فرائے ٹھیک ہے آپ نے بلکل بھی اس کو زیادہ ریڈ نہیں کرنا کیونکہ پھر جو اس کا ذائقہ ہے نا وہ ختم ہو جانا ہے ہلکا ہلکا سا ہم اس کو فرائے کریں گے اور اس کی اس کی خوشبو اور اس کے ذائقے نہیں جو ہے نا وہ کمال کر دینا ٹھیک ہے پہ سیل فون ہے اور دوسرے ہاتھ میں جی چمچ ہے تو جی تھوڑا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے لیکن ہم کر لیں گے تو جی ایڈر جی ہم نے سمجھیا جو ہیں وہ کر لی ہیں اچھی طرح سے مکس کر لی ہیں اور آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے ان کو زیادہ سرک کرنا ہے یا آپ نے اس کو ہلکا سا سنہری کرنا ہے کیونکہ جب آپ اس کو زیادہ سنہری کریں گے تو وہ زیادہ ڈارک کلر ہو جائے گا اور ہلکا سرک کریں گے تو وہ ہلکا سنہری جو رنگ ہے وہ زیادہ ز زیادہ 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 ز یہ بہت مزے کی بنتی ہیں بہت سمپل لگتی ہیں یہ اور مردبین کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے جی میرے پاس یہاں پہ کھوپرا نہیں تھا میرے پاس کچھ چیزیں نہیں تھیں تو میں نے سوچا جی چلے جو چیزیں ہیں مونی کے ساتھ اس کو بناتے ہیں اور باقی آپ کے اپنے ذائقے پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ چاہیں تو اس کے طرح اپنی مرضی کے مطابق چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں سکتے ہیں تو جی ادھر ہماری سمیہ ہو رہی ہے میکس ہلکا ہلکا سا ہم بس اس کے اندر چمچ چلائیں گے اور پانی جیسے ہی اس کا ہلکا ہلکا سا ڈرائے ہونا شروع ہوگا تو جی سمیہ ہماری ایک ریڈی فارم میں چلی جائیں گی تو جی ہم نے ان کو زیادہ نہیں ڈرائے کرنا کیونکہ وہ پھر سوکھی اور روکھی روکھی سے بن جاتی ہیں اور بس ہم نے اس کا ہلکا ہلکا سا پانی ڈرائے کرنا ہے کیونکہ ہمیں ہلکی سی نا یہ تھوڑی تھک فارم میں چاہیے اور کیونکہ یہ ہمارے ٹیسٹ پر ڈپینڈ کرتی ہے چیز تو جی سمیہ ہماری تقریبا تقریبا تیار ہے ہماری الحمدللہ اور بس پانچ منٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کہ یہ ریڈی ہے اور الحمدللہ جی سمیہ ہماری پک چکی ہے ریڈی ہو چکی ہے ہم اس کو کرتے ہیں جی ڈیش آؤٹ تو جی سمیہ ہم نے ڈیش آؤٹ کر لی ہے اب ہم کریں گی جی اس کی ڈریسنگ جو میں نے ڈرائے فروٹس کو میں نے ہلکا سا کریش کیا تھا اسی کے ساتھ میں اس کو ڈریسنگ کروں گی آپ چاہیں تو اس کے اندر آپ زافران بھی ڈال سکتے ہیں جو چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں اچھا آپ اگر اس کے ساتھ کریم اس کے اوپر لگائیں نہ تو میں کہتی ہوں کریم کا بھی ایک بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے ساتھ تو جی سمیہ ماشاء اللہ سے ہماری ریڈی ہیں الحمدللہ بیسیکلی میٹھا کھانے کا بہت دلچارہ تھا بہت زیادہ کریونگ ہو رہی سی تو جی اس لیے ہم مٹھے اور دیکھا جی سمیہ پڑی ہیں تو ہم سمیہ بنا لیتے ہیں تو جی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی ضرور اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگے تو مست لائک سبسٹرائب اور شیئر اور اپنا دھیر سارا رکھیں خیال انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ